اسلام علیکم کیسی ہے میری آن لائن فیملی امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور سب محفوظ ہوں گے خیریت تھے ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چلیے جی آج جب بنانا شروع کرتے ہیں یہ گولا کباب مزے مزے کی بریانے انٹروں کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہم بڑھتے ہیں جی ڈریکٹ ریسیپی کی طرف لیکن سب سے پہلے آپ یہ ذرا بائٹ تو لیجئے تو چلیے جی شروع کرتے ہیں ہم ریسیپی تو ریسیپی میں سب سے پہلے جی ایک باول میں میں نے لے لیا ہے چکن کا کیمہ تقریباً آٹھ سو گرام کے قریب ٹھیک ہے جی آٹھ سو کلو گرام اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈالنا ہے پیاز پیاز میں نے آدھا کپ لیا ہے اس کا میں نے اچھے سے کیمہ کر لیا تھا سارا پانی اس میں سے نکال دیا تھا ٹھیک ہے جی باری آتی ہے اس میں مسالے ڈالنے کی نمک ڈالنے کی لان مرچ ڈالنے کی زیرہ پاورڈر ڈالنے کی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ دھنیا پاورڈر ڈالنے کی اور گرم مسالہ پاورڈر ڈالنے کی سارے کے سارے مسالے میں کوشش کرتی ہوں گھر میں ہی اویلیبل ہوں تاکہ آپ کو بلکل مسئلہ نہ ہو میری کوئی بھی ریسیپی ٹرائے کرنے سے ٹھیک ہے جی تو بس حلدی ڈالی گرین چلی ڈالی اس کے ساتھ میں نے پودینے کے پتے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں اب دھنیا پودینے دونوں کے پتے ڈال دیئے تھے تقریباً دو دو بڑے چمچ اور میں ساتھ ایک بڑا چمچ گھی ڈالوں گی ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے لیے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے ساتھ اس میں ادھرک لحسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی پیسٹ کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بس اب میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی گلوز میں نے یہاں پر اس لیے پہنے تھے کیونکہ مسالے ہیں ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں تو ایرٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے بس اب میں اس کو دوں گی یہاں پر کوئلے کا دھوان آپ یقین نہیں کریں گے اس سٹیپ سے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے اگر یہ سٹیپ آپ فالو کرتے ہیں یعنی آپ گرم گرم کوئلے کے اوپر گھی ڈال کے دو منٹ کے لیے اس مکسٹر کو ڈھام دیں دو منٹ کے بعد اس کو کھول لیجئے اور یقین جانی ہے جو بھی اس سے آپ کے کباب بنیں گے آپ یقین نہیں کریں گے وہ واقعی سیکھوں کا ٹیسٹ دیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ ٹرائے کر لیجئے گا بہت یہ سان ترین ریسپی ہے ایک کوئلہ لے لیجئے اس کو گرم کر لیجئے اچھے سے اور بس اس کو کسی الومینیوم فائل پر رکھ دیجئے اور بس اس کو گرم کر لیجئے اور بس آپ نے کیا کرنا ہے دس منٹ کے ریسٹ کے بعد اب ہم نے ایک سیکھ لے لینی ہے ایک سیکھ کافی ہوگی تمام کباب بنانے کے لیے اور بس اب ہم نے کرنا کیا ہے ان کباب کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے گول گول کرنا ہے گول گول کرنے کے بعد اس کو اب سیکھ میں آٹ کر دینا ہے تاکہ درمیان میں بھی سراخ ہو جائے اور جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ اندر سے بھی بہت اچھے سے تیل پہنچ جائے اور اندر سے بھی یہ فرائے ہو جائے تو بس یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے کے سارے کباب بنا لینے ہے سوری بہت یہ آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے آرام آرام سے بنائیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح کافی سارے کباب بنا لیے تھے اور یہ میں آپ کو ایک لوز لوک دکھا رہی ہوں کچھ اس طرح سے دکھ رہے ہیں اور باہر ان کے سائیڈ اس لیے چمک رہی ہے کیونکہ ان کو آئل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو بس اب میں نے کرنا کیا ہے اس کو لو فلیم پر سارے کے سارے جو کباب میں نے بنائے ہیں ان کو اچھے سے میں فرائے کر لوں گی فرائے میں پوری طرح فرائے نہیں کروں گی کیونکہ اب یہ بریانی میں بھی جانے ہے تو اس لیے اس کو ستر سے اسی فیصد آپ اچھے سے فرائے کر لیجئے یہاں پر باقی قصر ہماری بریانی نکال دے گی ٹھیک ہے جی جو بریانی میں ہم اس کو گرم کک کریں گے ساری تو ٹھیک ہے جی کک کریں گے اس کو آپ اچھے سے اس کی ساری کی ساری سائیڈز کو ستر سے سی فیصد تک فرائے کر لیجئے بہت زیادہ فرائے نہ کیجئے ورنہ یہ وہاں پر ٹوٹ جائیں گے اور یا گھل جائیں گے ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھیں ہمارے یہ تقریبا تقریبا فرائے ہو گئے تھے اور اب میں اس کو ایک پلیٹ میں سیپریٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک لوز لک دکھا رہی ہوں اس طرح آپ فرائے کر لیجئے بہت انف ہے اور بس اس کو ایک پلیٹ میں آپ سیپریٹ کر لیجئے اور بس دیکھیں جو کیمہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں میٹیریل دکھایا تھا اس میں جتنے بھی ساری جتنے بھی انگریڈینٹس دلتے ہیں وہ سارے کے سارے خوشک ہوتے ہیں اس لئے جو میں اس میں پیاز لیا تھا وہ بھی خوشک ہی ڈالا تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ ہمارا گولا کباب ریڈی ہے ویسے یہ اتنا ٹیسٹی تھا نا کہ میرا دل کرا تھا میں اس کو یہی وری کیچپ کے ساتھ یا ہری چٹنے کے ساتھ کھا لوں لیکن میں نے کہا نہیں اپنی آرڈینس کے ساتھ میں نے پوری ریسپی شیئر کرنی ہے تو باری آتی ہے جی اب گریوی بنانے کی اس کے لئے میں نے لے لیا ہے آئل تقریباً ایک کپ اور ساتھ ہی ساتھ میں لوں گی اس میں پیاز پیاز میں نے دو لیے ہیں آپ اس کو اچھے سے چوب کر لیجئے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے دیجئے بہت زیادہ ہائی فلیم پر پیاز مت پکایا کیجئے ورنہ وہ کالا ہو جاتا ہے جل جاتا ہے تو بس میڈیم فلیم پر آپ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آپ اسے پکا سکتے ہیں بس اب میں اس میں ڈالوں گی کیومن سیڈ ایک چھوٹا چمچ اٹ کروں گی اور اس کو میں تھوڑا سا ہلا لوں گی تھوڑا سا پکا لوں گی اور یہ دیکھیں جی ساتھ ہی ساتھ ہمارا پیاز بھی براؤن ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو میں نے اس میں آٹ کیا تھا یہ بھی پک رہا ہے اور بس اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی ایک پڑا چمچ گریوی بن رہی ہے تو ادرک لہسن کا پیسٹ تو بہت ضروری ہے ڈالنا اور اس کو آپ جب بھی ادرک لہسن کا پیسٹ کسی بھی ہندیاں میں بھی ایڈ کریں تو آپ لازمی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے الگ سے پکا لیجئے کسی اور انگریڈینٹ کو ایڈ کرنے سے پہلے تاکہ جس کی سمیل ہے وہ چھ سے ریموو ہو جائے ختم ہو جائے بس ہم نے اس میں دو ٹماتر ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں جی ٹماتر میں نے اس میں ڈال دیئے ٹماتر کو بھی میں تھوڑا سا پکا لوں گی جو ٹماتر کا چھلکا ہوتا ہے یہ کچھا نہ رہ جائے تو اس لیے میں ہمارے ٹماتر کو بھی ایسے ہلاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے پکا لوں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ٹماتر بھی تقریبا پک کیا ہے باری آتی ہے اس میں ہری مرچے ڈال لیں کی جو کہ دو سے تین لی تھی اور میں نے اس کو لمبا لمبا پیس میں لمبے لمبے پیس میں کٹ لیا تھا نمک حسب زائقہ لینا ہے ساتھ ہی ہری مرچ پاودر لینا ہے وہ ایک بڑا چمچ لے لیجئے آپ گھروں میں اویلیبل ہوتا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ساتھ ہی دھنیا پاودر لے لیجئے آدھا بڑا چمچ ٹھیکے جی کوئیٹی اس میں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ہے کیونکہ گولا کباب میں پوری ڈال گئی تھی اب میں اس میں ہلتی ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس میں چلی فلیکس ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس میں آئڈ کروں گی جی کیومن پاودر اور میں سارے کے سارے جو انگریڈینٹس اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی ٹھیکے جی اچھے سے آپ تمام مسالوں کو اور ہر چیز کو اچھے سے پکا لیجئے یہاں پر کیونکہ گریوی بن رہی ہے اور گریوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز گھلی ملی ہو شوروے جیسی ہو ٹھیکے جی تو تقریباً ساری کی ساری جو یہ ابھی الگ لگ نظر آرہی ہیں ہم ان کو اچھے سے پکائیں گے ساتھ اس میں میں آلو بخارہ لے رہی ہوں یہ چار سے پانچ لے رہی ہوں یہ نا بہت بہت مزے کا ٹیز دیتے ہیں آلو بخارہ تو ویسے بھی آلو بخارہ کا سیزن ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا ٹھیکے جی تو اس کے بعد باری آتی ہے لیمن جوس اٹ کرنے کی دو سے تین لیموں کا آپ رس نکال دیجئے اور اس میں کھٹاس کے طور پر ڈال دیجئے ٹھیکے جی تو اب یہ دیکھیں ہمارے جو مسالیں ہیں تھوڑے تھوڑے سے چپک رہے ہیں بس تھوڑی دیر بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے لیکن اس سے پہلے میں اس میں بریانی مسالہ اٹ کروں گی جو کہ چار سے پانچ بڑے چمچ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں ٹھیکے تو باری آتی ہے اب اس کو مزید ہلانے کی اور بس اب باری آتی ہے اس کو مزید تھوڑے سا پکا لیجی اور اب آپ اس میں ہمارے گولہ کباب ڈال دیجئے کیونکہ گریوی تقریبا تقریبا گھل مل چکی ہے بس اب ہم اس میں گولہ کباب ڈالیں گے میں نے آپ کو کہا تھا فرائے میں زیادہ مت پکائیے گا کیونکہ دیکھیں اب اس کی گریوی بنیں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اسے یہاں بھی پکائیں گے تو اسی لیے وہاں پر اتنا زیادہ مت پکائیے گا ٹھیک ہے تھوڑے سا اور گریوی اور کباب کی جو الگ الگ ہم نے تیار کی تھی اب اکٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے جی اچھے سے لگے ہی نہ کہ ان دونوں کو الگ الگ پکایا گیا تھا تو بس آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا لینا ہے آپ نے اب اس میں دہیں ڈال دینا ہے دہیں میں ایک کپ کے قریب اس میں آٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی دہیں بھی کھٹاس کا کام کرتا ہے اور یہ تو ویسے بھی ایک سوپر فوڈ ہے کیونکہ اس میں تقریبا سارے کے سارا بہت زیادہ نیوٹریشن پائے جاتا ہے دہیں کے اندر ٹھیک ہے جی تو اور ویسے بھی میدے کے لیے یہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے اسے اپنی ہنڈیاں میں یوز کیجئے اور ویسے بھی استعمال کیا کیجئے ٹھیک ہے تو بس اب میں کیا کروں گی اس پین کو کور کر دوں گی بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلیم پہ یعنی آپ ہلکی آنچ پہ پکا لیجی اور یہ دیکھیں ہماری تقریبا تیس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن کھول دیا تھا تو بیچ بیچ میں اگر آپ ہلاتے بھی رہیے تو that will be good اور بس ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید ایسے اوپن فلیم پر پکا لوں گی کیونکہ ظاہر ہے نا شوروا گریوی بھی ہمیں چاہیے ہم نے بریانی میں آٹ کرنی ہے جو کہ اس کو کلر دے گی تو بس انٹ پر اب یہ تقریبا ہنڈیا ریڈی ہے دھنیے پودینے کے پتے ڈال دیئے میں نے بس ختم سب پروسس ختم ہو گیا جی اب باری آتی ہے بریانی کی لیئرنگ دینے کی ساتھ ہی ساتھ میں نے چاول اوبار لیے تھے مجھے نہیں لگا کہ مجھے وہ سٹیپ دکھانا ہوگا تو بس یہاں پہ دھنیے پودینے کے پتے چاولوں کی لیئر اور ساتھ گریوی کی لیئر اس طرح کر کر کہ آپ سارا کا سارا مٹیریل اس میں آٹ کر دیجئے ٹھیک ہے جی ساتھ تھوڑے سے ٹھوڑے سے ٹھوڑے ڈال رہی ہوں میں تو بس یہ دیکھیں جی اس طرح کر کے آپ سب چاولوں کی لیئر گریوی کی لیئر کباب کی لیئر اور ساتھ ساتھ سبزیوں کی لیئر اٹھ کر سکتے ہیں آپ لیمن ڈال سکتے ہیں اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ لیجئے تاکہ جو دم دیں گے اس میں اچھے سے پک جائے فوڈ کلر اس میں میں اٹھ کروں گی بریانی کا فوڈ کلر جو ہوتا ہے ایک ہی کلر ہوتا ہے اور بس میں سینٹر میں ڈال دیا تھا میں اس کو دس منٹ کے لیئے اچھے سے بھاپ کے ساتھ کو کھونے دوں گی اور اچھے سے اس کو پکنے دوں گی اور یہ دیکھئے جی پکنے کے بعد ہماری بریانی مکمل طور پر ریڈی ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ ہزبن کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ان کو اچھے سے کھلائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دعا میں یاد رکھ گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ